رام رام سرچاکال سلام نمسکار دوستو میں ہوں راش شوران آج بات کریں گے ڈوک کی اسکین سے ریلیٹڈ پروبلم کے بارے میں یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ڈوک کو کجلی ہو جاتی ہے ہمیسا وہ کجاتے رہتے ہیں اور یہ دیری دیری پروبلم لاشٹ میں جا کے بڑھ جاتی ہے سورو میں کم لگتی لیکن بعد میں جا کے بہت بڑا روپ دارن کر لیتی ہے اور ڈوک اس پیڑا سے گزرتا ہوا لاشٹ میں ایک ایسا اسٹیپ آ جاتا ہے کہ اس کو چرم روگ ہو جاتا ہے پوری اسکین میں پھیل جاتا ہے اور تڑپ تڑپ کے ڈوک مر جاتا ہے تو اس پیڑیو میں جانیں گے کہ سب سے پہلے کارن جانیں گے یہ روپ کیوں ہوتا ہے اس کے بعد میں اس کا سمادھان کے بارے میں جانیں گے جب تک کارنوں کا معلوم نہیں چلے گا تب تک آپ سمادھان صحیح پرکار سے نہیں کر پاؤ گے اس لئے سب سے پہلے کیا کرنا ہے دوستو ادھی ادھی آپ کے ڈوک میں یہ پروبلم ہے تو کیوں ہو رہی ہے تو جہاں ڈوک رہتا ہے وہاں آپ کو ساپ سپائی رکھنی ہے کیونکہ یہ گندگی شیو ہوتا ہے ڈوک جہاں رہ رہا ہے وہاں آپ سپائی نہیں رکھتا ہے ڈوک ادھکتر پانی کے اندر رہتا ہے کیچڑ میں رہتا ہے گندگی میں رہتا ہے تو یہ روپ دیری دیری بڑھ جاتا ہے اس لئے جہاں ڈوک رہ رہا ہے وہاں اس جگہ ہمیں سپ دھوپ جانے چیئے ادھی اس کی چٹائی ہے میٹ ہے یا بوری ہے اس کو آپ دھوپ میں سکائیے ڈوک کو ہم کئی مہنوں تک نیلاتے نہیں ہیں تو اس سے بھی کھجلی ہونا سورو ہو جاتی ہے اس لئے جب بھی آپ ڈوک کو نیلاؤں کم سے کم ایک بیک میں تو ڈوک کو نیلانا ضروری ہے آپ ایک اچھے سے سیمپو سے نیلا سکتے ہیں جو انٹی وائٹک ہے جو ٹھک کا جو چیچڑے ہو جاتا ہے ان کا سیمپو بھی آتا ہے اس لئے آپ ڈوک کو نہیں نیلاتا ہے گندگی میں رہتا ہے تو یہ روپ ڈیفنیٹ آتا ہے دوسرا ریجن ہے کہ جہاں مندر ہوتا ہے یا جہاں آس پاس پرگرام ہوتا ہے تو وہ لوگ اکثر کیا ہوتا ہے جو پاتل ڈونے ہوتا ہے ان میں میٹا چھوڑ دیتا ہے یا پرسات کے روح میں لوگ کو میٹھائی دیتا ہے یہ بھی سب سے زیادہ پروبلم ہوتی ہے اور یہ جہاں دوگ ہوتا ہے ان میں یہ سب سے زیادہ پروبلم ہوتی ہے کیونکہ بیچارے کہیں سے بھی پاتل ڈونوں میں کسرہ میں موہ ڈال کے وہ کھاتے ہیں میٹا بگرہ ڈوننے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ بھوک سب سے بڑی چیز ہے تو بھوک کے لئے وہ کچھ بھی کھا سکتے ہیں اس لئے ان میں سب سے زیادہ پروبلم ہوتی ہے اس لئے دوگ کو کبھی بھی میٹا نہیں دینا چاہیے ہم دیکھتے ہیں گھر کے اندر پکوان بنایا تھوڑا سا دے دیتے ہیں لیکن آپ کی تھوڑی سی لاپروائی کی کاری دیری دیری اس کی سکین میں پروبلم ہوتی جاتی ہے اس لئے کبھی بھی چاہتے ہیں کتنے بھی ایموشنل کیوں نہ ہو جب کھانا کھاتے ہیں دوگ ضرور دیتا ہے لیکن کم سے کم آپ کو اس کا خیال بھی رکھنا ہے آپ اور چیز دے سکتے ہیں لیکن مٹھا ہی نہیں دینا ہے مٹھا سے سکین میں پروبلم ہوگی کھجلی ہو جائے گی داغ ہو جائے گا لاشت میں جائے گے چرم روک ہو جائے گا اسی پر دوگ کو نہیں کبھی گھی دینا ہے گھی کتے کی دیماغ کو گلہ دیتا ہے اس لئے مٹھا اور گھی یہ دوگ کے لئے بہت دینجر ہے تو یہ سب کچھ کارن ہے اب جانتے ہیں اس کا سمدھان دوستے دیاب کے دوگ میں اسکین کی پروبلم ہے ہمیسا خو جاتا ہے تو سب سے پہلے تو کیا کرنا ہے کہ اس کے بال زیادہ ہے تو بالوں کو چھوٹا کرنا ہے کٹنگ کرنی ہے اس کے بعد میں جب آپ اس کو نیلاتے ہیں تو نیلانے سے پہلے کیا کرنا ہے کہ نیرم کے پتے لے کے آنا ہے ہرے پتے یعنی کچھے پتے لے کے آنا ہے اور تماکوں کے پتے بھی لے سکتے ہیں یہ پھر ڈائیٹلی سوکی تماکوں بھی لے سکتے ہیں ان دونوں کو دیرے دیرے پانی کے اندر اُبالنا ہے دکھن کو بند کر کے ایک یا دو لٹرے کے اندر پانی کے اندر اُبالنا ہے اچھی طرح سے اُبال جائے اس کے بعد میں نیرم کے پتے اور تماکوں کو کلک کرنا ہے اور پھر وہ پانی جب تھنڈا ہو جائے اس تھنڈے پانی سے ڈوگ کی مالیس کرنی ہے اچھی طرح سے اس کو نیلانا ہے جب سوک جائے اس کے بعد میں آپ ایک اچھے سے سیمپو سے یا جو جو دوگ کی سابون الگ چاہتی ہے وہ بھی آپ یوز کرسکتے ہیں یہ پھر کیا کرنا ہے کہ ہم سیمپل پاوڈر یوز کرتے ہیں تو سیمپل پاوڈر کی جگہ آپ کو بوریک پاوڈر یوز کرسکتے ہیں جو بھی ایک انٹی بائٹک ہوتا ہے وہ بھی کتانو کو ختم کرتا ہے تو آپ بوریک پاوڈر یوز کرسکتے ہیں تو آپ کو ایسا کرنا ہے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو کھجلی دھیری دھیری کم ہو جائے گی آپ کو ایسا روز کرنا ہے نیم کا پانی اور تماکو کا پانی یہ روز آپ کو یوز کرنا ہے اس کے ذریعے آپ نیم کا تیل بھی یوز کر سکتے ہیں نیم کے تیل کی مالش بھی کر سکتے ہیں ایسا کرتے ہیں تو اسکین کی پروگرم دیری دیری دور ہو جائے گی دوست آپ نے دیودار پیڑ کا نام سنا ہوگا دیودار پیڑ کے پتے اور لکڑیا دونوں ہی انٹیوائٹک ہوتی ہے یہ جیوانوں کو بڑی پاشت گتی سے ختم کرتی ہے اس لئے جہاں آپ کا ڈوگ رہتا ہے تو وہاں آپ دیودار کی جو پتے ہیں وہاں ان کی دوہا کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ دیودار کی لکڑی کا تکتہ بنا سکتے ہیں اس کا گھر بنا سکتے ہیں تو یہ پروگرم کبھی نہیں آئے گی اس کے علاوہ کیا کرنا ہے کہ دوست آپ کو ایک محرم تیار کرنی ہے تو دیودار کی پیڑ کا تیل آتا ہے وہ آپ کو آسانی سے بازار مل جائے گا جہاں اوشدیاں ملتی ہے وہاں سے آپ کو تیل لے کے آنا ہے دیودار کا تیل لے کے آنا ہے اور اتنی ماترہ کے اندر جتنی ماترہ میں آپ دیودار تیل لے رہے ہیں جیسے دو سو گرام آپ تیل لے رہے ہیں تو دو سو گرام میں سرسو کا تیل لینا ہے دونوں کو مکس کرنا ہے اور پھر ڈوگ کے بوڈی پر مالس کرنا ہے اچھی طرح سے مالس کر سکتے ہیں ایسا آپ کو روز کرنا ہے روز اس کو نیلانا ہے روز مالس کرنا ہے تو دیری دیری یہ روک ختم ہو جائے گا آپ کو ایسا کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو کچھ دوا بھی دینی ہے سلپر کا نام آپ نے سنا ہوگا یہاں آپ سلپر دیتے ہیں ہوموپیتک دوا ہے تو سلپر دیتے ہیں تو اس کا خون دیری دیری ساپ ہو جائے گا اور خجلی ختم ہو جائے گی یہاں چھوٹا ڈوگ ہے تو سلپر پچاس دے سکتے ہیں یعنی پچاس ماترہ تک آپ دے سکتے ہیں بڑا ڈوگ ہے تو سلپر دو سو آپ دے سکتے ہیں یعنی دو سو ماترہ تک آپ دے سکتے ہیں سلپر اور رس ٹاکس یہ دونوں ہوموپیتک دوا ہے یہ خون کو ٹھیک کرتی ہے داد خجلی کو ٹھیک کرتی ہے تو ان میں سے آپ کو جو بیسٹ لگے یا تو آپ سلپر یوز کر سکتے ہیں یا رس ٹاکس آپ یوز کر سکتے ہیں اس پرکار سے دے آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کا ڈوگ اس روک سے مکت ہو جائے گا اس پیڑا سے مکت ہو جائے گا تو اس پرکار سے آپ دیسی طریقے اپنا کے اپنے ڈوگ کا ٹیٹمنٹ کر سکتے ہیں ہمیشہ آپ جب بھی اس کو نیلاتا ہے تو اس کے پانی میں آپ ڈیٹول بھی ڈال سکتے ہیں ڈیٹول بھی کٹانوں کو ختم کرتی ہے اس پرکار سے بہت سارے فورملہ ہیں لیکن میں آپ کو ایک نورمل طریقے سے جو آپ آسانی سے اپنے گھر میں یوز کر سکتے ہیں اور ڈوگ کو کسی پرکار کی پیڑا نہ ہو فرینڈز بھی ڈیٹولے کے پرزینٹ ہوں گے تب تک کے لئے اوکے بائے